اسلام علیکم مائی نیم جاویت اقبال ایوان پوائنٹ آف سیل کی سریز میں میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں ہم نے لاسٹ کلاس میں جیسے ٹیمپریری ٹیبل ہم نے بنایا تھا اور سیل کے آئیٹم جو تھے وہ ٹیمپریری ٹیبل میں ہم نے سیف کیے تھے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس ٹیمپریری ٹیبل سے ہم نے دیٹا کو اٹھانا ہے اور سیل کی ٹیبل میں اس دیٹا کو پاس کرنا ہے یعنی جو کنفرم ہو جائے گا میں نے آپ کو لاسٹ میں سمجھایا تھا کہ جب سپر مارکٹ کے اپلیکیشن ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بھی ٹرولی لے کے جاتا ہے کیش کاؤنٹر پہ اور ٹرولی لے جانے کے بعد اگر اس کے ایک اماؤنٹ بنتی ہے اور اگر اماؤنٹ اس کے پاس نہیں ہے تو دین وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے جو ٹیمپریری ٹیبل میں جو ریکارڈ جا رہے ہوتے ہیں تو دین اس کے پاس ایک چوائیس ہوتی ہے یہ سیل کے پاس کہ اگر اس کو کوئی آئیٹم واپس کرنا ہے یا ریموو کرنا ہے یا اس کی کوائنٹی کم کرنی ہے تو وہ کر سکے اور جب وہ لاسٹ وہ پیمٹ دے جیتا ہے تو پھر وہ کنفرم ہو جائے گی جب وہ پیمٹ دے جی دیا تو اس کی سیل کنفرم ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے آگر تے اس ٹیبل کو سیل کی ٹیبل کے اندر انسٹ کروا دیتے ہیں یہ میں لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو سمجھایا تھا اب لاسٹ کلاس میں ہم نے ٹیمپریری ٹیبل میں جو ہے اور ڈیٹا سیف کر لیا تھا آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ٹیمپری ٹیبل سے ڈیٹا کو اٹھانا ہے اور سیل کی ٹیبل میں ڈیٹا کو پاس کرنا ہے پھر دو میں لاسٹ کلاس میں آپ کو دو چیز بتایا تھا کہ ڈیلیٹ آئٹم اور ڈیلیٹ آل یہ بھی میں آج میں آپ کو سمجھا ہوں کہ کس طریقے سے دونوں کو بٹن کام کریں گے اب دیکھیں میں آپ کے سامنے اپلکیشن چلاتا ہوں اور ہم کوئی بھی ڈیٹا انسٹ کرتے ہیں لاسٹ کلاس میں نے آپ کو بارکوڈ سے سمجھایا تھا بارکوڈ کے طرح بھی ہم نے انسٹ کر رہے تھے اور مینولی بھی کر سکتے ہیں دونوں میں آپ کو اپنے اپشن رکھے تھے نا تو اگر ہم بارکوڈ سے ہی لیتے ہیں فر ایکزمپل ہم نے بارکوڈ میں بھی آپ کو سمجھایا تھا تو یہاں سے میں کوئی بھی سٹاک سے پھر بارکوڈ میں کاپی کر لیتا ہوں جسی ہم نے کہ بارکوڈ نمبر و پر ساتھ یا چھے ہے میں یہاں پہ آکş بارکوڈ نمبر جیسا ہی پاس کرتا ہوں جیسے بارکوڑ لگے گا سمجھ بارکوڑ لگے گا تو وہ آئیٹم جہاں پہ ہمارے پاس آجے گا ساتھ میں یہاں بھی آ رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے پر جو دوسرا آئیٹم ہے میں بارکوڑ اور لے لیتا ہوں اس کی کوئنٹیٹی پہ ہمارے پاس آٹھ موجود ہے اور یہاں بارکوڑ نمبر دوسرا میں نے پاس کر دیا تو وہ آئیٹم بھی آ گیا میں آپ کو بتایا تھا ہم کر سکتے ہیں جیسے ایک مثال ہے کوئی بھی آئیٹم میں ہم نے آ رہی لیا میں ریڈ بول ہے ریڈ بول دینا چاہتا ہے تو ریڈ بول ہم نے آ سے مینولی بھی سیلائے کر سکتے ہیں اب دیکھیں جتنے بھی آئیٹم آ رہے ہیں ان سب میں آئیٹم آئیٹی سب ہی بات ہے آئیٹم آئیٹی سب کی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم نے آئیٹم آئیٹی سب کی ڈیفرنٹی جنریٹ کی تھی سٹاک کے ٹیبل کے اندر اور اگر آپ نے ایسا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نہیں تو اس کو دوبارہ ڈیوی کر لیں کہ وہاں پہ آئیٹم آئیٹی میں نے سب کی ڈیفرنٹ رکھی تھی آجا اب آئیٹم آئیٹی تو لازمی بات ہے یونک ہوگی ہر آئیٹم کی ڈیفرنٹ آئیٹی 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 تو یونک میں نے رکھی تھی اس کو اور یہاں میں نے ایک سیشن آئیٹی جنریٹ کیا ہے سیشن آئیٹی بیسکلی کیا ہے کہ ابھی جتنی بھی سیل ہو رہی ہے اس سیشن آئیٹی کے آگے اس میں ہو رہی ہے جو بارکوڈ کے تھوڑ ہوا ہے تو اس میں بارکوڈ نمبر آ رہا ہے جس کو میں نے مینولی دیا ہے جیسے اب اس کا بارکوڈ نہیں ہے تو یہاں سے بارکوڈ یہاں پہ نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اب جب میں چاہتا ہوں اس کو میں سیل کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہمارے پر ٹو نائنٹی کے اماؤنٹ بن گئی ہے میں اس کو سیل بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر اس میں کچھ چیز اگر ریموو کرنا چاہتا ہے فور اگزیمپل یہ ملا آئیٹم وہ ریموو کرنا چاہتا ہے تو پھر دین ہم نے کیا کیا ہے کہ جیسے ہم اس آئیٹم کو میں سیلیک کر کے دلیٹ آئیٹم کروں گا تو یہ روح ہماری دلیٹ ہو جائے گی ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں دلیٹ بھی ہو گئی اور ساتھ میں اماؤنٹ بھی آپ کے جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گئی ان نوی اماؤنٹ بنی وہ آپ کے اماؤنٹ یہاں پہ آگے گی اگر میں یہاں بھی آگے ڈیلیٹ آل کر دوں گا تو اس وقت پہ تمام آئیٹم ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو میں نے ڈیلیٹ آل کر دیا ہے دیکھیں میسی بوکس آیا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اب آگے ڈیلیٹ کرنا جاتی ہے تو یس نو کو تو آپشن نکھیں اگر یوزر سیزمن جو ہے یس کے بٹن کو پریس کرے گا تو اس وقت پہ ٹیبل آپ کا ٹرنکیٹ ہو جائے گا اس میں سے تمام ریکارڈ ریموو ہو جائیں گے اب اس کے لئے میں نے کیا کوڈ کیا ہے وہ دیکھیں گے ہم اس کوڈ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پر ہم دن آگے سیل کے ٹیبل کے اندر ریکارڈ انسر کریں گے اب میں نے ڈیلیٹ آئیٹم اور ڈیلیٹ آل ڈیلیٹ آئیٹم جو ہے پرٹیکلر جو آئیٹم آئیڈیا ہوگی اسی کو ریموو کرے گا اور ڈیلیٹ آل جو ہے سیمبل ٹرنکیٹ کی اس میں ہم نے کیوری لگا دیا ہم پہلے ڈیلیٹ آئیٹم میں دکھاتا ہوں جس میں ہم ڈیلیٹ کی کیوری لگائیں گے ساتھ میں ویر کا کلاوز بھی یوز ہوگا اب یہاں دیکھیں اب میں نے یہاں بھی کیا ہے ڈیلیٹ آئیٹم میں کیا کیا ہے کہ میں نے یہاں پہلے چیک کیا ہے کہ اگر جو ہم دے رہا آئیٹم اس کی قوانٹیٹی اگر سیرو سے بڑی ہے اس کا مطلب ہے اس کی قوانٹیٹی موجود ہے تو ہم اس کو ریموو کریں گے پھر میں اس کو فوریچ کی لوپ چلائی ہے جس میں میں اس کی رو جنریٹ کروں گا کہ جو کونسا آئیٹم میں اس کو سیلیک کیا ہے کونسی رو میں سیلیک کرتا ہوں اس میں دو طریقہ ہے یا تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اگر یہ فوریچ کی لوپ نہیں چلانا چاہتے ہیں تو ڈیٹا گریڈیو ون ڈوٹ کرنٹ رو ڈوٹ سیلز اور پھر سیلز اپنا جو اس کا جو سیل دے دیں گے زیرو اگر آئیٹم ایڈی زیرو انڈیکس پر ہے تو زیرو ڈوٹ ویلو ڈوٹ ویلو ڈوٹ ویسٹنگ وہ بھی ایک راستہ ہمارے پاس ہے آسان طریقہ ہے لیکن اگر میں چاہتا ہوں فاسٹ کام کرے لوپ چلا کی کام کرے تو بھی اس پرپس کے لئے میں نے یہاں پھر لوپ چلائی ہے دیٹا گریڈ ویو رو کے نام سے ہمارے پاس ایک کلاس ہوتی ہے میں اس کلاس کا یوز کر رہا ہوں یہ بسکلی کلاس کس لئے ہوتی ہے کہ اگر ہم نوملی اگر ہم کوئی ایسی گریڈ سے انسٹر کرانے جاتے ہیں جس کو ہم سیل کلک نہیں کرتے میں کنی سے اس کے سیلیکشن نہیں کرتا ہوں اور تو دین اس صورت میں بھی یہ ہماری کلاس ہوتی تو میں اس کو یوز کیا ہے اور رو کے نام سے اس کا اوبجیک بنایا ہے ان کر کے میں اپنی جو ڈیٹا گریڈ بنائی یہ میں نے ڈیٹا گری� ہوں کہ ہوں میں سیلیکٹے روز جو کر رہا ہوں اس کے دور اور اس روز سیلیکٹےڈ ہو رہی ہے اس رو کو یہاں پہ جو ہے هذه کل کے سیلیکٹھ ٹیئی کرے گا لوک چلائے گا اور فورن سے بلاک کے اندر لے کر آئے گا اور پھر یہاں میں نے اوبجی سی اے ایم کے اندر ایکسیکیوٹ کیوری کا میتر بنائی تھا یہ ڈی بی کے تلاس کے اندر جو میں نے خود کا بتا تھا ایکسیکیوٹ کیوری کا اس کا dose کروں گا اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں میں simple عن کائیوری کیوری لگا رہا ہوں اور میں یہاں پہ کچھ بھی مساف نہیں کر رہا ہوں نا joining اس کو اس کو جو ہے وہ فاصیجر دے رہا ہوں اس کے لئے اس مطلوب ہے کہ میں经典ی کے اندر اس کا پریصے کئیوری کیا لگا لے آپ کے سلام کائیوری کروں گا جو کہ execute کرے گا بولین method ہے اور یہاں سے جو ہے data آپ کا جو ہے execute ہو جائے گا تو یہاں پر آکے میں نے کیوری لگا ہے delete from temp cell temp tree cells میں اس کو remove کر رہا ہوں where item id equal to اب item id میں سوکے سے دی رہا ہوں دیکھیں یہاں میں جو row کا object بنایا ہے جیسے selected row ہوگی تو یہ row کے اندر اس کے cells کا جو ہے value آ جائے گی تو cells کے اندر میں item id جو میرے column کا نام ہے جو table کے اندر column بنایا ہے item id کے نام سے اس کی میں value اٹھا رہا ہوں dot value اس کی value لگے آئے گا item id کا نمبر کون سا ہے item id کون سی والی ہے جس کو میں select کر رہا ہوں وہ value یہ اٹھا لے گا اور اس کو جو ہے وہ delete کر دے گا پھر جیسے execute ہو جائے گا اس کے class میں آئے گا class میں آکے execute کا method یہاں پہ execute کر دے گا connection open کر دے گا پھر execute command کے اگر اس میں security ملے گی connection کا اس کا argument جو second argument میں اس connection کا اس کا object مل جائے گا پھر row count کے نام سے میں integer ایک variable لیا ہوئے اور اس کے اندر میں نے execute نون کیوری کا method لگا دیا پھر اس کے اب میں چیک کرتا ہوں if row count equal to zero یعنی row ہو گئی ہے یعنی execute ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے زیرو تو مطلب ہے اگر row execute نہیں ہوئی ہے تو return false کر دے گا اور اگر اس کا zero نہیں ہوتا یعنی one ہوتا ہے اس کا مطلب ہے return true ہو جائے گا اور آپ کو کیا گیا آپ کا execute data ہو چکا ہے تو یہ اس purpose کے لیے میں نے یہ لگایا ہے پھر اس کے بعد میں نے total amount کے نام سے ایک method بنائے total amount وہی ہے جو میں نے کل بھی اب لوگ سمجھایا تھا last class میں سمجھایا تھا جس میں میں نے sum نکال لائے اور اس sum سے میں نے آکے tech boss کے اندر اس کے value دے دیئے اب یہاں دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں یہ total sum میں نے جو last class میں بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ میں sum نکال لائے total price سے جو اس سے temporary sale کے اندر جتنا کچھ موجود ہے ان سب کا sum نکال لے گا کیونکہ جب sale ہو جائے گا تو temporary sale ہمارے میں کو میں خالی کر دوں گا جب میں خالی کر دوں گا تو سمجھا جب نیا user آئے گا تو اس کے لیے تو نیا item آ رہے ہوں گے تو میں نے اس قرآن سے sum نکال دیا جو کہ جتنا بھی اس session کے اندر اس session ID کے اوپر جتنا بھی item اسے purchase کیا ہے ان سب کا میں نے total price کا sum نکال دیا اور sum نکالنے کے بعد ہم نے اپنے tech box سے اندر پاس کر دیا تو جیسے دیکھیں میرے ماں سے roll remove کی تھی تو اس site پہ جو ہمارے پاس amount آ رہی تھی وہ amount ہماری change ہو گئی تھی اور وہ item اس میں سے minus ہو گیا تھا تو میں نے simple sum کر دیا اب جو item remaining بچ گئے ہیں جب روز delete ہو گئی ہے تو جو remaining روز بچی ہیں ان سب کا جو اسے sum نکال کے اس tech box کے اندر پاس کر دیا دوسرا جو کام کیا delete all کا ایسا بدہ بھی تمام record میں remove کر دوں گا تو اس purpose کے لیے میں counter چیک کیا کہہ گا کہ zero سے بڑھائے پھر یہاں میں نے massive box پاس کیا اور massive box کے اندر میں user سے پوچھ رہا ہمارے یہ share تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں massive box show یا پہلے massive pass کر دیتے ہیں تو اس mark اس کے title میں چلا جائے گا اور پھر message box up button میں دے رہا ہوں yes no اور پھر اس کے بعد question کا میں اس کو mark نشان دے رہا ہے نشان question کا نشان آ جائے گا اور اس کو equal کر رہا ہوں dialer box dot yes کے کہ اگر yes ہوتا ہے تو دہا وہ اس کے block میں آئے گا اور جب block میں آئے گا تو یہاں میں execute query کا اسی method کو use کیا جو میں ابھی آپ کو دکھایا تھا لیکن یہاں query change کر کے میں simple truncate table اور اپنے table کا نام دے دیا یا پھر اپنے delete from table کا نام دے دیں بس حضرت بھی آپ جب where کا clause نہیں لگا ہے تو جتنے بھی recorder سارے ریمو ہو جائیں گے تو truncate ویسے بھی تمام record کا remove کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں truncate کی query لگا دی truncate table اور پھر table کا نام دے دیا پھر میں نے یہاں پہ آگی کیا کیا آپ دیکھیں میں نے اب اس کو truncate ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد data جو ہے مجھے وہاں پہ show کرانا ہے نا تو یہ کتنا data آپ کے پاس ہے جو سارا data آپ کو show جائے گا وہاں سے remove ہو جائے گا تو پھر get grade کر کے data grade تم سیل تم سیل کے اندر میں نے کیا کیا سیلیکٹ آئیٹم آئے نیم اب جو میں کیوری آپ کو در سمجھا دوں یہ کیوری بیسے کے لیے میں لاز کلاس میں بھی آپ کو سمجھا دی لگے میں ڈیٹیل میں نہیں سمجھا دی کہ کافی اپنا جو ویڈیو کافی آئیلینڈی طویل بن گئی تھی تو دین میں اب یہ آپ کو سمجھا دوں کہ جب ہم دو ٹیبلوں میں جوائن کرتے تو ہمارے پر دیکھیں بہت سارے option ہوتے ہیں ہمیں جب ہم دنوں ٹیبل سے common آئیٹم اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمارے پر ایکوی جوائن ہوتا ہے inner join ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پر ایکوی جوائن بھی use کر سکتا تھا لیکن اس کے جگہ میں نے short form کے لیے کیا کیا ہے کہ میں نے s aliases دیا میں نے nick name دیا کس کو یہاں بھی آ کے میں نے stock کے table کو s کا نام دیا اس کے یعنی stock کے table میں سے میں item name کو اٹھا رہا ہوں پھر common لگایا اور پھر t میں نے nick name دیا temporary cell temp cell کے table کو t dot steric وہاں سے میں سب کچھ اٹھانا چاہتا ہوں جتنے column میں سارے اٹھانا چاہتا ہوں پھر ہم نے یہاں پر آ کے form کر کے temp cell t دے دیا اس کو بتا دیا کہ t جو ہے وہ temp cell کو refer کر رہا ہے یعنی اس کا nick name میں اس کا aliases ہے اور پھر یہاں join کا keyword لگایا ہے آپ چاہتے ہیں اس کے جگہ میں join لگا دو اور پھر stock کے اس کو میں name s کا دے دیا پھر یہاں پر آ کے میں نے on کر کے یہ primary key اور foreign key کا اپس میں match کر دیا کہ آپ کے stock کے table کے اندر جو آپ کے بعد جو ہے item ڈی ہے وہ temp cell کے اندر item ڈی دنوں match جائے گے تو جتنا بھی data ہوگا وہ آپ کے پاس آ جائے گا لیکن چونکہ ہم truncate کر چکے تو کوئی data بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا اور پھر total amount بھی اس کے ساب سے calculate ہوگی تو total amount میں data نہیں ہے وہ بھی ہمارے پر مدل آ جائے گا یہ last class میں میں نے query سمجھائے نہیں تھے اس لئے میں نے یہاں پہ query دوبارہ لگا دیا حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے سمجھائے کہ last class میں میں نے اس کو کیسے اس کیوری کیوں میں نے use کیا تھا کیونکہ مجھے کمنٹس آجتے کہ سر کیوری سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں نے کہا چلے میں اس کو یہاں پہ apply بھی کر دیتا ہوں اور اگر in case کو data رہ گیا اگر truncate نہیں ہوا for example truncate نہیں ہوا کوئی data رہ گیا تو پھر then اس صورت میں آپ کے سامنے data show جائے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ data تو remove نہیں ہوا جائے گا تو پھر then وہ particular contact کرے developer سے کہ ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے ہائے database میں کوئی issue آ گیا ہے تو یا پھر جو ہے اس ساتھ میں جو ہے وہ particular item کو select کر کے اور delete کر لے تو یا تو اس کو one by one id سے remove کر دے لیکن ایسا کہ ہوگا نہیں لیکن case کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ database سے data conflict ہو جاتا ہے تو پھر curie آئیت ہے تو یہاں سے data وہ show کر دے گا کہ data تو موجود ہے data موجود ہوگا وہ یہاں پہ show کر دے گا ہو کر نہیں ہوگا تو data ہمارے بس کچھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے چلی ہمارے بس یہ پہلا part ہو گیا اب جب وہ سب کچھ clear ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ change کر کے amount بھی لکھتا ہے اور پھر return کے amount بھی لکھی آ جاتی ہے تو پھر ہمارا کام ہوتا ہے confirm کام جب میں یہاں پہ ایک label لے رہا ہوں اس label کے اندر آگے confirm ہو جائے گا اس کا تو ہم یہاں پہ done میں pass کر دوں گا میں یہاں پہ جو ہے وہ جہاں پہ میں نے status کے نام سے میں نے ایک label لے لیا ہے جس میں وہ confirm دے دے گا ایک label میں نے اس کے اندر اور بھی pass کیا ہے cid کے لیے جس میں میں یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے پاس sale id پاس کروں گا اور وہ sale id ہمارے پاس جو ہوگی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے cid یعنی cid پاس ہو جائے گی آہ کسٹمر کے لیے لیکن خیر میں کسٹمر کا کام فیلال نہیں کر رہا ہوں دیکھا کر مجھ کرنا چاہے تو اس کو یہاں پہ کسٹمر کے لیے میں اس کو کریں گے لیکن کسٹمر فیلال آج بھی نہیں کر رہا اس کو تو پھر اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں میں آپ کو سکھاتا ہوں اب دیکھیں temporary sale کے اندر ڈیٹا چلا ہی ہے اب جانے کے بعد میں وہ پوری کا پورا ڈیٹا چاہے وہ ایک آئٹم ہے چاہے سو آئٹم ہے چاہے پچاس ہے جتنے بھی آئٹم سے ان سب کو bundle کی شکل میں میں اس کو pass کروں گا sale کے ڈیبل کے اندر یعنی اب insert کی کیوریز مجھے لگانی ہے sale کے ڈیبل میں لیکن میں تھوڑا تا اپنا جو ایڈوانس لیبل پہ کام کروں گا اس کو سمجھے گا رہا فاسٹ ایک آؤٹپٹ جنرئیٹ کرتا ہے اس طریقے سے ایک تو راستہ ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے insert into اور پھر میں ڈیبل کا نام دے دوں پھر select hysteric from میں ڈیبل کا نام دے دوں یعنی insert into میں sale کا ڈیبل کا نام دوں اور پھر select hysteric from ڈیبل کا نام دوں اور پھر select hysteric from ڈیبل کا نام دوں تو وہ بھی مارا ڈیٹا سارا لے جائے گا وہاں پر وہ بھی ایک اڑھا کے اس کی جگہ پہ پاس کرنا چاہتے تو then اس کے لئے میں نے کیا کیا دیکھئے سب سے پہلے میں چیک کروں گا چینج ٹیک بوس کو کیا ہے اس نے اماؤنٹ لکھی اور وہ ابھی چینج کی اماؤنٹ آ گئی ہے اسے مطلب ہے وہ جو اس نے اماؤنٹ جو دی ہے اس سے بڑی دی ہے نو سو کو بل بنتا ہے اور اس نے ہزار پہ دیا تو اسے مطلب ہے چینج میں سور پہ آ گیا تو پہلے تو میں اس کو چیک کر رہا ہوں اگر اس نے اماؤنٹ نہیں لکھی تو چینج میں کچھ بھی نہیں آیا تو یہاں پہ ایک کی کنیشن رانگ ہو جائے گی اور اندر آ کے محصی پاس ہو جائے گا اس کا ایٹم سیل نہیں ہوگا اور اگر وہ اس سے بڑی اماؤنٹ لکھتا ہے تو دین اس سے اطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایٹم کنیشن ہم کے ٹرو ہو جائے گی پھر اس کے بلوک میں آئے گا بلوک میں آ کے میں نے کیا کیا کہ اس کے پیرامیٹر میں نے کلاس پاس کیے اور اس کلاس اس کا نہیں ہے اس کے پیرامیٹر میں ایقوں کیرامیٹس بھی اچھ flock مجھ سے کلاس پرامیٹر کی کلاس ساً رہا ہوں اس کے اس کے پیرامیٹری میں Pacie مجھ سے ل relationships میرے میں نے اس کے اس کے پیرامیٹس پرامیٹ ٹرو ہو جائے گا پہلے میرے میں میں اس کی مجھے یہاں سے اس کا پہلے کماس پرامیٹس کلاس ، مجھ سے کہ میں ایل خوبیٹی سے اس کو کنیشن راتے ہیں پھر میں نے اس کے پیرامیٹر کا اس کا خikleٹ م quant we pose اور اس کی میں روز کو میچ کر رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ کچھ assignment نہیں ہو رہا تو میں یہاں پہ selected item کا méthud use نہیں کر رہا ہوں loguard جب ہی違یر فرق عام کے پاس الرقے چس ہو کہوں کا سوڑ کروں کہ کوئی حandel دوں کو پوچھا پاک میں اسر کا ساروں کے اسر کلیٹڈ یہ اٹھے آئیٹم نہیں ہوگا یا توی آپ یہ و Io 된 نے اسر لطبі کہا پڑے گی اور کوئی مرحب سولیشن نہیں ہے یا تو پھر میں آپ کو بتایا ہے کہ کیوری لگا کے اور انسٹ انٹو اور بھی سیلیکٹ اسٹرک پر کے وہ کیوری بھی چل جائے گی لیکن بیسکلی اگر میں گریٹ سے ڈیریکلی ریکارڈ فیچ کرنا چاہتا ہوں میں گریٹ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہوں میں گریٹ کو سیلیکٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں تو پھر ہمارے پر جو راستہ ہے وہ ڈیٹا گریٹ ٹیمپ سیل کے گریٹ میں جائے گی اور اس کی ساری روز کو اٹھائے گی اور یہاں پہ آکے اس کو کاؤنٹ کر دے گی اب پہلا آئیٹم بیچے گا تو انڈیکس زیرو ہوگا پھر دوسرے کا انڈیکس ون ہوگا پھر انڈیکس ٹو ہوگا انڈیکس ٹری ہوگا جتنے بھی آئیٹمز ہوگی جتنی بھی روز جنریٹ ہوں گی جو ون بھائی ون جائے گی آپ کے سیل کے ٹیبل کے اندر پہلے زیرو والے انڈیکس کو لے کے جائے گا پھر ون کو پھر ٹو کو پھر ٹری کو پھر فور کو جتنے بھی روز ہوں گی ان سب کو لے کر آئے گا اور یہاں پہ روز یہاں پہ یہ آئیٹم زیرو ون ٹو تری جنریٹ کر دے گا بریک پوائنٹ لگا کے اس کو آرام سکور سے سمجھ سکتے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو یہاں سے روز اٹھائے گا پہلی روز اٹھائے گا پہلی روز سو پہ صرف بنائے پی آئیٹی کی نام سے reached یہاں پہ جو ہے منابول کے لئے لی بنا رہا ہوں لیکن چوکہ میں اس اس کو سیل کے ٹیبل میں میں دے چکا ہوں تو اس لئے میں نے بجائے وہاں چینج نہیں کروں گا تو پھر آپ کا جو ٹیبل کا سٹرکچر ہے وہ جو میں نے فرسٹ ویڈیو میں سمجھایا تھا اسکرپ جو بنائے سمجھای تھی اسکل کی اسکل کی وہ ساری پوری آپ کی آؤٹ ہو جائے گی تو اس لئے میں نے یہاں پر اس کو یہاں پر نل دے دی ویلی ہو کیونکہ میں ابھی سی آئی ڈی نہیں دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں میں آئی ڈی پہ آ رہا ہوں اور آئی ڈی کا جو کولم ہے میں اس کو دوبارہ آپ کو سمجھا رہا ہوں دیکھا ڈی بی نل ڈوٹ ویلی کا مطلب ہے یہ نل بھی جائے گی اس کے جگہ آپ نل بھی لکھ سکتے ہو یا اس کے جگہ آپ نوری کمارس کول کے بند ہی کر سکتے ہو اس کے مقصد کیا ہوگا ہے کہ میں اس کولم کو یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن سی آئی ڈی چاکہ میں نہیں دوں گا میں اس روک اٹھا دیتا اور یہاں سے میں چھے کر دیتا ہوں جو سے بطلب ہے یہ سٹور پروسیجر رن نہیں ہوگا وہ آپ سے سی آئی ڈی کی ویلیو مانگے گا کیونکہ یہ سی آئی ڈی چو پیارا میٹر ہے یہ سٹور پروسیجر کے اندر ہے مینشن ہے تو لیکن چونکہ میں ابھی کسٹمر کا علا کام نہیں کرنا جاتا میں چاہتا ہوں یہ اپلیکیشن بداؤڈ کسٹمر کے بناوں اگر آپ کی ریکوارمنٹ آئی کسٹمر کا بلوگ بھی بنائیں گے اور کسٹمر کے بلوگ بنا کے چونکہ ٹیبل بھی کسٹمر کا می ہوں تو پائنل کروں گا لیکن فیلالہ مصیل کی طرح بات ہے تو میں اس کو نلویلی دے رہا ہوں پھر آئیٹم آئی ڈی کو میں یہاں سے دے رہا ہوں رو آئے گا جہا پر رو اسٹ آئے گا اس کے اندر آئیٹم آئی ڈی کا جو کولم ہے جو رو کے اندر آ رہا ہے جو گرٹ کے اندر آ رہا ہے data گریٹ ٹیم سیل کے اندر جو آرہا ہے آئیٹر آئی ڈی جو کہ already table کے اندر کولم کی نام ہے کیوکہ وہاں سے اٹھا جا رہا ہے کیوکہ میں نے کوئی نام الیسے پاس نہیں کیا ہے میں بیسے کے لیے جو کولم کے تیول کے نام ہے وہی یہاں پہ گریٹ کے اندر جو ہے آپ کے ٹائٹل میں آ رہے ہیں میں یہاں سے آئیٹم آئیڈی ڈوٹ ویلو اسے آئیٹم آئیڈی کی ویلو کو اٹھاؤں گا چاہے تو آپ اس کے جگہ انڈیکس بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ پہلی پوزیشن پر ہے آپ اس کے جگہ زیرو بھی لکھ سکتے ہیں پھر آئیڈم کوئی نیڈی ڈی 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 ڈوٹ ویلو پوزی بہو میں میں اس کے میلے دوں گا کیا ہے اس میں میں نے کیش اور کریڈٹ دو اپشن رکھے تھے کہ کیش جانا ہے یا کریڈ جانا ہے لیکن اس کو میں نل علاو کیا ہوئے اگر آپ اس کو وہاں سے نہیں بھی دو گے تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ نل چلا جائے گا اور پھر سامری میں ہم اس کو منیج کر لیں گے کہ نل چلا گیا تو سامدر میں کیش کہی ہے اور اگر کریڈٹ ہوگا تو لازم ہوت ہے کریڈٹ سیلیکٹ کرے گا وہ ہاں تو پھر اس کے بعد سیشن آئی ڈی ہم نے یہاں پاس کہ سیشن آئی ڈی بیسکلی کیا ہو رہا دیکھیں جتنے بھی آئیٹم سیل ہو رہے ہیں یہ میں نے گلاس کلاس میں کرا ہی تھا وہاں میں نے سیشن آئی ڈی جنررٹ کی تھی جو ٹیمپریری سیل کے اندر آئی تھی ٹیمپریری سیل کے ٹیبل کے اندر سیشن آئی ڈی آ رہی ہے میں بھی یہاں پہ کیا کیا میں چاہتا ہوں کہ جب انوائز بنے کیونکہ سبر مارکٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آنر چاہتا ہے کہ ٹیبل کے اندر پر تک لے کہ کون سے کیش کاؤنٹر سے کون اس لاغن تھا جس نے یہ چیز سیل کی ہے تو اس کا نام اس کو چاہیے اور وہ نام اگر رسید پہ بھی چاہیے انوائز پہ بھی چاہیے تو دہن میں نے کیا کیا کہ ہم نے لاغن ملے فارم پہ آکے میں جو پہلے میں نے کام نہیں کیا تھا میں نے بھی کام کیا میں آپ کو دکھا دوں میں بھی اضافی کام کیا کہ میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے کلاس بنایئے جس کا میں نے نام رکھا ہے ٹرانسر وار ٹرانسر وار کے نام سے کلاس بنایئے اس کلاس کے اندر میں نے ایک یوں نیم کے نام سے ایک اسٹرنگ وریبل بنائے جس کو میں نے اسٹیٹک رکھا ہے جنہیں اسٹیٹک ہم کیوں رکھتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ویلو کمپیٹر گاربیج نہ کرے کمپیٹر اس کو گاربیج نہ کرے اس رکھتے جب تک اپلیکیشن بند نہیں ہو جاتی تو ہم اس کو اسٹیٹک رکھتے ہیں جو اسٹیٹک ویلیو کمپیٹر ہمیشہ لائیو رکھتا ہے اس رکھتا رہتی جب تک ہماری اپلیکیشن بند نہیں ہوتی چاہے وہ کسی فارم سے دوسرے فارم پر میں ویلیو کراس کر رہا ہوں تو لیکن جب تک وہ آپ چاہے وہ فارم بند کر دیں آپ کی ویلیو جاربیج نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس کو اسٹیٹک رکھئے اگر آپ اس کو اسٹیٹک نہیں رکھتے ہیں نون اسٹیٹک رکھتے ہیں یعنی اسٹینس یعنی کلاس کے جو اسٹینس سے کول ہوتی ہے تو جیسے ہی فارم آپ کا بند ہوا آپ دوسرے فارم پر گئے دوسرے مطلب ہے کمپیٹر اس کو گاربیج کر دے گا تو ویلیو تو ہمارے پاس نہیں رہے گی ویلیو تو میں ملی دی نہیں تو پھر میں نے یہاں بھی اسٹیٹک بنایا اب اسٹیٹک بنانے کے بعد میں نے یہاں بھی کیا کیا کہ پھر میں نے ٹرانسف وارڈ ڈوٹ یو نیم اب پہلے تو دیکھیں میں لاغن جیسے بندہ لاغن ہوگا تو اس لاغن کے وقت پہ میں ٹرانسف وارڈ ڈوٹ یو نیم کے اندر ٹی ایکس ٹی یوزر نیم کی جو ویلیو ہے وہ میں پاس کر دوں گا یعنی اگر میں لاغن ہوتا ہوں جاوید کے نام سے تو میں جاوید لکھوں گا ٹیک بوس کے اندر تو وہ جاوید کا نام یو نیم میں چلا جائے گا ٹیک ہے جی پھر اس کے بعد جب یو نیم میں چلا جائے گا تو اب میں یہاں سے اس کو لے کے اس کو ڈیٹا بیس کے ٹیبل میں سیو کرا رہا ہوں تو اس کے لئے میں نے یو کے نام سے ایک پیرامیٹر بنایا ہے بھائے سٹور پوسٹیر کے اندر اس کو میں یہاں سے آکے جو یو نیم کے ویریبل کے اندر جو ویلیو ہوگی وہ ویلیو اس کے اندر پاس ہو جائے گی سر بطلب ہے جاوید میرا نام جاوید میرا نام جاوید یہاں پہ اس ٹیبل کے اندر آکے سیو ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ سیشن ایڈی لیے جہاں میں ابھی اس کا استعمال نہیں ہے یہ میں اس کو انوائز کے لئے استعمال کروں گا لیکن اس سے سمجھ لیں اور پھر میں اس کے بعد فوری بات انوائز بنانے لگا ہوں نیکس ریکارڈنگ میں تو آپ کو میں یہ چیز ریپیٹ نہیں کروں گا کہ ایل بیل سی آئی ڈی والے ٹیکس کے اندر ایک میں لیبل لے رہا ہوں اس کے میں نے جو ایل بیل سی آئی ڈی کے نام سے جو میں نے یہاں پہ لیبل لیا ایل بیل سی آئی ڈی کے نام سے یہ بیسکلی میں کیا کروں گا کہ جب انوائز نکلے گی تو یہاں پہ میں اس کو سی آئی ڈی سے جو سیشن کی آئی ڈی گئی ہوگی تو میں اس کا آئی ڈی اٹھاؤں گا اور انوائز اس کے طرح نکال گا تاکہ ایک بندے نے اگر دس آئیٹم لیے یا دو لیے یا پچاس لیے یا ایک لیے تو سیشن آئی ڈی تو اس کی یونک ہے اور جب سیشن آئی ڈی اس کی یونک ہوگی تو اس کا بیل اسی آئی ڈی پہ جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد جہاں پر آ کے میں نے کیا کیا ہے پی اینڈرز کو سیل کا اپنے سٹور پروسیجر کا کال کیا ایکسیکیوٹ کری کے میتر لگایا اور یہاں پہ اس کے لیے میں جو اس کر رہا ہوں مجھے ہم تیسرا والے ویڈیوں سے store پروسیجر کا نام بھی دوں گا اس کو بتاؤں گا اور میں پیرامیٹر بھی دوں گا ساتھ میں اپنے پر اسٹر کا نام بھی دوں گا اس سٹرنگ میں اس کا یوز کر رہا ہوں دا یہاں پہ آکہ میں نے پھر اسٹور پروسیجر کا نام دیا اس کے بعد ا نے آپجک بنایا تھا اسکل پیرام کی نام سے وہ میں نے پاس کر دیا اور تی سی آرگومنٹ میں بتا دیا تھی куда اگر ہو جاتا تو میں نے جی lowest label لیا ہوا ہے اس label کے نام میں نے رکھا سیل ال بی اسٹیٹس کے نام سے وہاں میں پاس کر دوں گا اسٹیٹس ڈن یعنی سیل ہو گئی ہے اور اگر نہیں ہوتا تو اسٹیٹس کے اندر ایرر کا محسز آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو یہاں پہ آ کر رن کر کے دکھاتا ہوں اب دیکھیں میں جیسے لاغین ہوتا ہوں تو میں نے وہاں پہ جو یونیم کے نام سے جو اسٹیٹک ویریبل لیا ہے اس جاوید کا نام میرا یہاں سے یونیم کے اس کلاس چلا جائے گا اب جیسے کلاس سے چلا گیا اب چلاس پہ جا کے سٹور ہو گیا وہ دیکھیں وہ فرم غیب ہو گیا لیکن وہ اس ویلیو رہے گی کیونکہ ہم نے اس کو اسٹیٹک بنائی اگر میں اس کو نون اسٹیٹک بناتا تو جیسے لاغین ملا فرم آپ کا ہٹتا تو ویلیو آپ کو ہمیر اس کو گھر بھی چر دیتا لیکن اسٹیٹک کو گھر بھی نہیں کرتا اس لئے وہ ویلیو اسٹیل جگہ پہ رہے گی میں فرم پہ آتا ہوں جیسے میں نے بار کوٹ دینا ہے تو بار کوٹ دیتی میں آپ کو بتا چکا میاں اب یہ kopر عرار کر نیتا ہوں اب یہاں پہ آگئے منہ ٹیس سیلیک کیا تو سیریز آگئی اب دیکھیں یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی آپ کے آپس پاس سے شوہے وہ سیشن آئی ڈی نہیں جیسی میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ لاث کلاس میں پہ نجليٹا چکا ہوں جیسے میں شو سیلیکٹ کرتا ہوں اس جی اور یہ سیشن ڈی دیکھر یہاں پہ آگیا آپ کے پاس Ek ام نے یہاں پہ جتنا بھی خریدوں گا اس کے ایونٹ پہ پہ انہیں سیشن ڈی ایڈی جنریٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ سیشن ڈی ایک ہی ہو گیا جب تک میں یہاں کے سیشن ڈی ایک ہی ہو گیا جب میں کنفرم کر دوں گا اس کے بعد جب میں اس کو سیلک کروں گا تو پھر وہ سیشن آئی ڈی جو ہے مجھے دوسری دے گا اب جب اس کا بل بن گیا 357 کا میں یہاں پہ آگے 400 دیتا ہوں تو یہ ریمیننگ ریٹن آگیا 43 سے اب یہ کنفرم کو بٹن چلے گا تو اس کی کنیچر رون ہو جائے گی اور اگر وہ سیل ہو جائے گا تو یہاں لیبل 3 کے اندر یہاں لکھ دے گا اسٹیٹس دن کا اور اگر نئی تو اسٹیٹس جو ہے وہ ایرر آجے گا اس کو آپ خالی کر دو تا کہ یہ لیبل 3 لکھا بنی ہے لبل سی آئی ڈی کو میں نے یہاں پہ خالی رکھا با ہے اس کے لئے میں نے کوئی ٹیکس سے لکھا با ہے یہاں پہ کوئی شون ہی ہو رہا ہے لیکن جیسے یہاں پہ یہ سیشن آئی ڈی ہے وہ اس کے بعد جا چکی ہے اس بٹن کی ایمن پر جیسے بٹن پر ریس کروں گا وہ آئی ڈی سی آئی ڈی کے اس لیبل کے اندر چلی جائے گی دیکھیں جی اور ایک بچے کا اصلاح نے کمنٹ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا سیشن آئی ڈی سمجھ نہیں رہی کیسے آ رہی ہے تو میں اس کو بھی دکھا دیتا پچھ ریپیٹ کر دوں گا یا نیکس ریکارڈنگ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ سیشن آئی ڈی کیسے وہاں پہ آ رہی اس کا میں ثورت حوالہ دے دوں گا تو پھر اس کے بعد جب یہاں پر آکے سیشن آئی ڈی جنرلیٹ ہو گئی اب میں یہاں پر آکے کنفرم کو بٹن پریس کروں گا تو یہ سیشن آئی ڈی کیا گیا اس میں ہمارے پر تو آگے میں جنبائیس کام کروں گا تو انبائیس یہاں شو کروں گا یہاں میں اس کا میں وزیبل ٹو کر دوں گا تو آپ کو یہاں نظر بھی آ جائے گا سی آئی ڈی کہ وہ سیشن آئی ڈی کیسے اٹھا رہا ہے کنفرم کے بٹن پر دیکھتے ہے یہاں کیا سیل ہو گیا اور ساعت میں یہاں پر ایک فرم کلوا دیا اب اس فرم کے اندر میں نے کیا کیا کہ مر Take me in one plus براؤں گا اک کام میں نے سیل ہو گیا جیسے یہاں پر biết اگر کسی میں آئی اٹم کی کر نے انگفرم ہے تو اس کو میں نے یہاں پر لے کر دیا دیکھا میں نے ایکسٹرا کام کیا ہے اگر انگر کوئی آئیَم دس سے کم سیلس سیلیو گیا وہ کیا کروں گا ٹ تی سیلیٹڈ ہے لیکن یہ ریفریش کرے گا سارے ڈیٹا کو لے کر آئے گا اور میں نے یہ بھی اپنیا کام کیا سب ڈیٹا کو لے کر آئے گا اور لانے کے ساتھ ہی جس کی ویلیو ٹین سے کم ہے اس کو ریڈ مارک بھی کر دے گا اب اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے پہلے ہم یہاں بھی انوائز بات میں بنائیں گے ہم یہاں کو بتاتا ہوں کہ وہ میں نے کیا کیا ہے یہاں بھی آگے ایرر آ جائے گا اس کے بعد ہم میں نے کیا کیا ہے یہ تو میں نے فارم کھلوایا جس میں انوائز بناوں گا اور پھر میں نے ریسیٹ سیل کے نام سے ایک میتر بنایا میں آپ کو یہ میتر سن جاتا ہوں کہ اس میتر میں نے کیا کیا ہے کہ ریسیٹ سیل کے میتر کے اندر میں نے کیا کیا ہے پہلے تو میں نے ٹرنکیٹ کیا ٹیمپ سیل کو یعنی سیل ہوگیا نا اب سیل ہوگیا تو سالہ ڈیٹا آپ کے سیل کی ٹیبل میں جا چکا ہے اب دیکھیں میں یہاں پہ دکھاتا ہوں ٹیمپ سیل ہماری کھالی ہو چکی ہے اب میں یہاں پہ آگے دکھاتا ہوں تو ٹیمپ سیل ہماری پر دنال اچھی کی کھالی ہو چکی ہے اور سیل کے ٹیبل کے اندر میں دیکھتا ہوں تو میرے پاس وہ ریکارڈ جو ہے وہ جب ہم نے سیل کیا ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہوگا خافی بڑا لیٹا ہے کیونکہ کلائنٹ کے لیٹا ہے ہم نے کہا سیلیکٹ سیرک فرام ٹیمپ سیل میں نے وہاں سے سیشن آئی دی نہیں اٹھا ہی نہیں ریکارڈ ہوگا وہ تقریباً یہ ریکارڈ ہوگا سیشن آئی دی بھائز اس کو اٹھائے گا اب یہاں دیکھیں میں نے جو آئیٹم ابھی یہاں بھی ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اور سات میں ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو سیشن آئی دی ہو دیتا میں نے کہا آرڈر بھائی سیشن آئی دی ڈسینڈ تو وہ سینڈنگ اوپر آئے گا میں اس کو ایکزیگیٹ کرتا ہوں دیکھیں اب یہاں پاس سیشن آئی دی جو ہے فائیو دیوال ایٹ ون کے نام سے آ رہی ہے یہ ہمارے پاس سیشن آئی دی جنرلٹ ہو رہی ہے اور یہ ہے ہمارے پاس دیکھیں دیت وہ ڈیٹ ان سیپٹیمبر آجا صحیح ہے ڈیٹ چینڈ ہو گئی نا ٹوائی آگئی ہے سیپٹیمبر ٹوائی ہو گئی ہے بارہ بچ چکے ہیں سپٹیمبر پچیس تاریخ آگئی ہے یہ بلکل صحیح آج کی اب اس نے کیا کیا اس کے اوپر یہ تینوں چیزیں ساتھ میں آ رہا ہے اور یہاں پہ سیل ہو چکی ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کے بعد کیا کیا اس نے اس کو ٹیمبریری ٹیبل کو خالی کر دیا اب ٹیمبریری ٹیبل کے اندر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیسے کیا سب سے پہلے تو ٹیمبریری ٹیبل کے اندر ٹرنگیٹ کی کیوری لگائی پھر اس کو رموو کیا پھر اس کے بعد جیٹا سیل کے اندر ٹیبل کے جا چکا ہے اب میں جو سائٹ پہ آ رہا ہے جو ہمارے پاس دوسرے جو جو میں گریٹ بنائی تھی جس کے اندر ہمارے پاس سارا آئیٹم سٹاک سے آ رہا ہے اب اس کے اندر جس کا نام میں نے رکھا تھا ڈیٹا گریٹ سیل جو اوپر بنی بھی ہے گریٹ ویو اس میں اب ڈیٹا کیسے آئے گا کہ میں نے آئیٹم آئیڈی اٹھائی آئیٹم کے نیم اٹھائی آئیٹم کمپنی اٹھائی پرچس پرائز سیل پرائز ٹوٹل کوئی انٹیٹی کہاں سے اٹھائی سٹاک کے ٹیبل سے پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں سارا جیٹا ایک ساتھ دیا جائے اب میں دیکھیں یہاں میں ڈیٹا ٹیبل بھی یوز کر سکتا ہے لیں گے ڈیٹا ٹیبل سے فاسٹ آؤپوٹ ڈیٹا ہے فور اچ کی لوپ فور اچ کی لوپ چلائی ڈیٹا گریٹ ویو رو کے نام سے اسی کلاس کے جیوز کیا رو اوبجیک بنایا ان کر کے ڈیٹا گریٹ سیل ڈوٹ روز لے لیا اور پھر میں یہاں پہ آکے چیک کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس نے ڈیٹا گریٹ سیل کے اندر جیٹا تو جا چکا ہے یعنی یہاں پہ گیڈ گریٹ کا مہتد جو میں نے کل سمجھایا تھا آپ کو گیڈ گریٹ کا مہتد اس میں کیا کیا کہ یہاں پہ آکے میں نے کیا کیا گریٹ ڈوٹ ڈیٹا سورس اور یہاں پہ جو اڈیٹ گریٹ کلاس کے اوبجیک بنایا گریٹ تو اس کا ڈیٹا سورس اور یہاں پہ آکے جو میں نے اس تی بی کلاس کے اندر جو گیٹ ٹیبل کا مہتد بنایا ہے تو ہم نے یہاں پہ گیٹ ٹیبل کا مہتد بنایا ہے اس گیٹ ٹیبل کے مہتد کے اندر میں نے یہاں پہ جو ہے وہ کیوری اس کے ذریعے سے میں ایکسیکیوٹ کرا رہا ہوں تو یہاں پہ ہمارا جیٹا ایکسیکیوٹ ہو جائے گا اور ایکسیکیوٹ ہونے کے ساتھ ہی ہمارے پاس وہ ڈیٹا وہاں پہ جا چکا ہے ٹھیک ہے جو آچھا پھر اس کے بعد آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ سیل ہو جائے گا تو پھر ریسیٹ سیل تک کیا کے ہم نے یہاں پر آکے یہ جیٹا اٹھا لیا ہے جیٹا اس کی گریڈ میں آگیا اب یہاں پہ آکے میں چیک کر رہا ہوں کہ اگر کوئنٹیٹی ٹوٹل کوئنٹیٹی لیس ان ایکول ٹو ٹین دس رہی ہے اس سے کم ہے تو بس کا میں کلر کیا کر رہا ہوں اس لوگ کا کلر میں ریٹ کر رہا ہوں تو امید ہے آپ یہاں پہ سمجھ آگئے ہوگا اس کے بعد پہ نہیں آگیا کہ میں ٹوٹل کوئنٹیٹی آئیٹم اس کا چیک کر رہا ہوں کتنے اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹنگ بھی اس سے بزا آ رہی ہے اور پھر بعد میں ہوں ٹیک گوزز کو میں نے یہاں پہ کیا کر دی ہے خالی کر دیا ٹھیک ہے جی تو جہاں تک کام کریں اس کے بعد میں انوائز کے فرم پہ آتا ہوں میں انوائز بناتا ہوں تک آج آپ کا یہ پورشن پورا ختم ہو جائے سیل والا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جائے وہ ریٹن آئیٹم پہ اور پھر اس کے بعد جو ہم سمبلیز کی طرف انشاءاللہ نیکس کلاس میں پہلے تو میں یہ نیکس کلاس میں آپ کو انوائز کرا دوں تاکہ آپ کا ایک پورشن پورا کمپلی ہو جائے ساتھ میں میں سیشن آئیٹی جو ایک سٹوڈنٹ کے کمینٹ آیا تھا کیونکہ سمجھ میں نہیں آرہا میں وہ اس کو ریپیٹ بھی کر دوں گا تو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں کمینٹس کریں اور جتنے کمینٹس کرتے رہے ہیں تاکہ میرے پاس جو اپ ڈیٹ رہے ہیں اور جو بھی پوچھنا ہو مجھ سے پوچھیں اب جیسے بچائی سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی سر وہ سیشن آئیٹی سوئنی آئیٹی کیسے جنرد ہو رہی ہے تو اس طرح سے پوچھتے رہے ہیں جیسے آپ پوچھیں گے تو دین میں وہ کام آپ کو سامنے جو ہے فوری جو ہے ساتھ ساتھ کسی ریکارڈنگ میں کرتا رہوں گا تو اس کو کو ضرور پریکٹس کریں اور یہاں تک ساتھ سا چلتے رہے ہیں اور اگر کچھ سمجھ مینیا ہے تو مجھے کہیں گے میں اس کو ریپیٹ کر دوں گا یا سمجھا دوں گا ٹھیک ہے جی تو پھر نیکس ٹرین میں شہر ملکات ٹھیک ٹھیک ہے اللہ حافظ